پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کرنے والا سب سے بڑا خاندان سنتوش کمار کا تھا سنتوش کمار بزاتے خود سپر سٹار تھے جبکہ ان کی بیوی سبیحہ خانم ایک بےمثال اداکارہ تھی سنتوش کمار کے بھائی درپن اداکاری کی درسگاہ تھے ان کی بیگم نیر سلطانہ لا جواب اداکارہ تھی سنتوش کے ایک بھائی اے سلیمان معروف ہدایتکار تھے جبکہ ایک چھوٹا بھائی منصور تھا جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجل رہا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کی طرح مقبولیت حاصل نہ کر پایا بہت سے لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ سنتوش کمار کے تین بھائی تھے سنتوش کمار کے سب سے چھوٹے بھائی منصور کے حالات زندگی اور فلمی کریئر کے بارے میں ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں منصور نے جب آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں فلمی فضا پائی ان کے بھائی انڈسٹری کے ساتھ پوری طرح منسلک تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں اداکاروں فلم سازوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا گھر میں رات گئے تک ستاروں کی محفلیں سجدی تھی بڑی بڑی تقریبات میں ان کے بھائیوں کو مدو کیا جاتا جہاں منصور بھی چھوٹی عمر میں شرکت کرتے ان کا بچپن بھرپور آسودگی میں گزرا گھر میں دولت کی ریل پیل تھی جس کے باعث منصور کو گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی منصور نے جب شعور سنبھالا تو انہیں اپنے بھائیوں کی زندگی دیکھ کر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اداکاری کے شعبے میں داخل ہوں اور اپنے بھائیوں کی طرح مقبولیت اور شہرت کے جھنڈے گاڑے یہ وہ وقت تھا جب انڈسٹری سنتوش کمار کی سہرنگیز شخصیت درپن کی جھیل جیسی گہری آنکھیں اور ایس سلیمان کی شاندار ہدایتکاری کے باعث اروج حاصل کر رہی تھی ہر طرف ان کا چرچہ ہوتا تھا ہر کوئی اس خاندان کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا سنتوش کمار نے سبیحہ خانم جبکہ درپن نے نیر سلطانہ کے ساتھ شاتھی کر کے اپنے خاندان کو مزید بڑا اور تجربہ کار بنا دیا تھا سنتوش کمار کی انڈسٹری میں بیش بہا مقبولیت کی وجہ سے ان کا خوب اثر و رسوخ بھی تھا جسے وہ استعمال میں لاتے ہوئے اپنی فلموں میں ہدایتکاروں سے کہہ کر مرضی کی کاس چامل کرتے اور وہ ان کی ہدایات پر لبائک کہتے کیونکہ یہ سلیبرٹی پاور تھی جسے ڈائریکٹرز قبول کرتے تھے اور پھر ان کی باتیں مانتے تھے منصور نے جب یہ دیکھا کہ ان کے بھائیوں کا انڈسٹری پر کس قدر اثر و رسوخ ہے تو انہوں نے اس بنیاد پر فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اس کے لیے کسی بھی طرح کا تردد نہیں کرنا پڑے گا اور ایسا ہی ہوا جیسے ہی انہوں نے فلموں میں کام کرنے کی بات کی تو سنتوش کمار نے ان کے بارے میں ڈائریکٹرز سے بات کی جس پر انہوں نے اپنے بھائی کی خوب آبھاگت کرتے ہوئے انہیں صرف اور صرف اس میرٹ پر فلم میں کاس کر لیا کہ وہ لیجنڈ سنتوش کمار کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں انڈسٹری میں منصور کو سب سے پہلا بریکٹرز ان کی بھابی اور معروف اداکارہ نگر سلطانہ نے دیا جو اداکاری کے ساتھ ساتھ فلم سازی میں بھی مصروف عمل تھی انیس سو چھہتر میں ریلیس ہونے والی فلم اجدی تازہ خبر میں منصور نے باقاعدہ طور پر انڈسٹری میں اپنے ڈیبیو کیا فلم کی کاس میں درپن نیر سلطانہ اسلم پرویس آسیہ یوسف خان سمیت کئی دیگر نام شامل تھے فلم میں نیر سلطانہ کا بیٹا قیسر عباس بھی بچے کے کردار میں جلوہ کر ہوا ایک بڑے بجٹ اور بڑی کاس پر مبنی فلم کمزور ہدایتکاری کے باعث ناکامی سے دوچار ہوئی انیس سو چھہتر میں معروف ہدایتکار سنگیتہ نے فلم مجھے گلے لگا لو ریلیس کی جس کے کاس میں منصور غلام مہی الدین کوویتہ سنگیتہ بہار اور نئیر شامل تھے درپن اور سنتوش کمار کی طرح منصور بھی مردانہ وجاہت میں کسی سے کم نہ تھے کڑیل جسم اور شاندار نقوش کے حامل منصور سنگیتہ کے فلم میں بھرپور اداکاری کرتے دکھائی دئیے سنگیتہ کی فلم جو بلا شبہ ایک منجی ہوئی کاس پر مشتمل تھی وہ بزنس کرنے سے محروم رہی جس کی وجہ سے منصور کو بھی عوام کے جانب سے کسی قسم کی پذیرائی نصیب نہ ہو سکی پہلی دو فلموں میں ناکامی کا سامنا کرنے والے منصور کو معروف اداکار کمال نے بطور ہدایتکار اپنی فلم اجدیاں کڑیاں میں کاسٹ کیا جس میں نیلو، نجمہ، نشو، رنگیلا، الیاز کشمیری اور منور سعید شامل تھے اداکار کمال جو اس فلم کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور بطور اداکار کام کر رہے تھے انہوں نے اس فلم کی کامیابی میں بہت زور لگایا مگر شومی یہ قسمت یہ فلم بڑے بڑے ناموں کی موجودگی کے باوجود کامیاب نہ ہو سکی اور بری طرح فلاپ ہو گئی جس سے دیگر بڑے اداکاروں کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن منصور کا کیریئر بیٹھتا چلا گیا کیونکہ وہ ابھی اس دشت کے مسافر بنے تھے اور یکے بعد دیگرے ان کی تین فلمیں بزنس نہ کر سکی تھی منصور چوکا شوقیہ اداکار تھے لہذا انہیں فلموں کے فلاپ ہونے سے خاطرخواہ فرق نہیں پڑا رہا تھا جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی معاشی آسودگی تھی جس کی وجہ سے وہ بے فکری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے البتہ ایک بڑے خاندان کا نام جڑا ہونے کی وجہ سے انہیں مسلسل ناکامی اندر سے دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی وہ جب اپنے بھائیوں کے کامیاب کیریئر کو دیکھتے تو خود بھی ویسا ہی کیریئر بنانے کی خواہش کرتے لیکن ہر بار کی طرح ان کے فلم جب ناکام ہو جاتی تو ان کے حاصلے پست ہو جاتے 1978 میں منصور فلم دل کے داغ میں جلوگر ہوئے جو عاصف رضا میر کی ڈائریکشن میں بنی تھی منصور کو فلم میں محمد علی جیسے بڑے سوپر سٹار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو بلاشوبہ ان کے قریبی دوست بھی تھے اور ان کے فیملی فرنڈ بھی تھے فلم میں نشو سائقہ اور مسود اختر بھی اداکاری کے جلوے بکھیر رہے تھے منصور کے نصیب میں قسمت نے ان کے بھائیوں والا عروج اور شہرت نہیں رکھی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی بھی فلم خاص بزنس نہ کر سکی اور فلوپ ہو گئی اس فلم کی ناکامی کے بعد منصور اس حد تک دلبرداشتہ ہو گئے کہ انہوں نے اداکاری کا خیال دل سے نکال دیا اور کاروبار کے جانب مائل ہو گئے اور یہاں انہیں کاویابی رصیب ہوئی اور اپنے کاروبار میں پھلتے پھولتے گئے ضروری نہیں کہ بھائیوں کی طرح نام بنانے کے لیے اداکاری کا سہارا لیا جائے دوسرے طریقے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اور ایسا ہی منصور نے بھی کیا اور اللہ نے انہیں ترقی دی منصور نے انڈسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد خاموش زندگی گزاری اپنے بھائیوں کی طرح ان کے انڈسٹری والوں کے ساتھ تعلقات مثالی نہیں رہے جس کے باعث وہ کبھی فنکاروں کے ساتھ دکھائی نہیں دئیے انہوں نے کلوپروفائل زندگی گزاری اور اپنے حلقہ احباب کو ایک خاص حد تک محدود کی رکھا منصور لاہور ڈیفنس میں مقیم ہے جہاں وہ ایک آلی شان گھر میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں ان کی فیملی امریکہ میں سٹلڈ ہے اور وہ انتہائی شاندار زندگی بسر کر رہی ہے منصور فکر معاشر بے پرواہ ہو کر اپنے دن گزار رہے ہیں وہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے امریکہ کے چکر لگاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ لاہور میں ان کی کئی رشتہ دار موجود ہیں جو ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں عمر کے اس حصے میں پہنچنے پر منصور سنتوش کمار خاندان کی آخری نشانی کا طور پر یاد کیا جاتے ہیں موسیقی